السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ انڈرئر پہنتے ہیں یا اسی طرح بنیان پہنتے ہیں اور اگر آپ عورت ہیں تو اپنے انڈر گارمنٹس پہنتی ہیں یا نہیں اوپر کے اور نیچے کے انڈر گارمنٹس استعمال کرتی ہیں یا نہیں اگر آپ استعمال نہیں کرتی اور یا اسی طرح آپ مرد ہیں دیکھنے والے اور آپ انڈر ویر اور بنیان استعمال نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ کیا بینا انڈر گارمنٹس کے بینا چڑی بینا بنیان انڈر ویر یا اسی طرح خواتین اور عورتوں کی جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں ان کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس تعلق سے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس لئے ان کو دور کرنا اور صحیح بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے آپ تک اس لئے ہم آج آپ کو یہ بتلانے والے ہیں عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر بغیر انڈر گارمنٹس کے بینا چڑی بنیان کے انڈر ویر کے بغیر یا اسی طرح عورتوں کے جو پرائیویٹ کپڑے ہوتے ہیں اوپر نیچے کے اگر ان کو نہ پہنا جائے تو نماز نہیں ہوتی کیا یہ صحیح ہے یا نہیں یاد رکھیں شریعت متحرہ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ شریعت متحرہ میں نماز کے صحیح ہونے کے لئے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط ستر پوشی ہے بدن ڈھکنا ہے اور ستر ڈھک کر کے اگر آدمی نماز پڑھے گا تو ہی نماز ہوگی اور اگر ستر ڈھک کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اب ستر کیا ہے ستر یہ ہے کہ مرد کی نابی سے لے کر گھٹنے تک کا جتنا حصہ ہے یہ ستر ہے اگر اتنا حصہ ڈھکا ہوا ہے اس نے بنیان بھی نہیں پہن رکھا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور عورتوں کا ستر ان ہتیلیوں اور اسی طرح پیر کے پنجوں اور اس فیس کے علاوہ پوری بوڈی ستر ہے اگر یہ اتنا حصہ کور ہویا ہوا ہے اور ڈھکا ہوا ہے چھپا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی اب وہ ڈھکا ہوا کسی سے ہے کور کسی سے ہویا ہوا ہے کیا وہ انڈر گارمیٹ سے ہویا ہوا ہے یا اسی طرح اس نے سونٹ سلوار پہن رکھے ہیں یا کرتہ پیجامہ مر دینے یا پینشٹ پہن نکھا ہے اس سے لینا دینا نہیں ہے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے انسان کے بدن کا چھپا ہوا ہونا ستر پوش ہونا انسان کا ضروری ہے نماز صحیح ہونے کے لیے اگر نماز کے دوران ستر ڈھکا ہوا ہے ستر میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو نماز ہو جائے گی چاہے بنیان پہن رکھا ہو یا نہ پہن رکھا ہو چاہے انڈر ویر چڑھی پہن رکھی ہو یا نہ پہن رکھی ہو یا اسی طرح ہماری خواتین نے انڈر گارمیٹس پہن رکھی ہو یا نہ پہن رکھی ہو نماز کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ البتہ ہماری خواتین کو ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے انڈر گارمیٹس استعمال کرنے چاہیے اس لیے کہ شریعت متحرہ نے عورتوں کو ایسی ڈریس پہننے کا حکم دیا ہے جس میں سطر پوشی زیادہ ہو بے حیائی نہ ہو اور بینا انڈر گارمیٹس کے عورتوں کی سطر پوشی مکمل طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے آزا لٹکے ہوئے رہتے ہیں جو ایک بے حیائی کی علامت ہے بے شرمی کی علامت ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے جو کپڑے ہیں انڈر گارمیٹس ہیں پرائیویٹ کپڑے ہیں ان کو استعمال کرنے چاہیے تاکہ ان کو پہننے کے بعد ایک با حیاء عورت معلوم ہو اور سمجھدار عورت لگے اور بے حیائی سے دور سمجھی جائے تو ان کو استعمال تو کرنا چاہیے اپنی ساخت اور بناوٹ کو صحیح سے نظر آنے کے لیے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان انڈر گارمیٹس کے بینا نماز نہیں ہوتی نماز کا ان کپڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نماز کا تو ستر سے لینا دینا ہے اگر ستر ڈھکا ہوا ہے تو پھر نماز بھی ہو گئی اور اگر ستر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اس لیے وہ جو عوام میں غلط مشہور ہے غلط باتیں چلی ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے اور صحیح دین پر صحیح لوگوں سے معلوم کر کے عمل کرنا چاہیے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ